موسیقی کے علاوہ سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مشکوک دھمکیا میں اس خطوط محصول ہوئے وزیراعظم شباز شریف نے مشکوک خطوط کے معاملے کو سنجیدہ نویت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ سیٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاودر کی فارنزک ریپورٹ محصول ہو گئی ہے خط سے ملنے والے پاودر میں آرسینی کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق ریپورٹ میں خطوط میں موجود پاودر میں آرسینی کی مقدار دس فیصد پائی گئی پاودر میں آرسینی کی ستر فیصد سے زائد مقدار بہت زہریلی ہوتی ہے اس کے سونگنے سے انسان کے احساب پر شدید اثر پڑتا ہے ریکارڈک پر ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع وزیراعظم کل سعودی عرب جائیں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف پروجیکٹ پر بات چیت کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران مختلف ترکیاتی پروجیکٹ کو حتمی شکل دی جائے گی جبکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی جائے گی ذرائع کے مطابق ریکارڈک پر سعودی عرب کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے ذات زرات سمیت دیگر متعدد شعبوں میں بھی تعاون جاری ہے ای سی ال سے وی لوگر کا نام نہ نکالنے پر سیکیٹری داخلہ کے بورن کی رفتاری جاری سٹامباد ہائی کورٹ نے وی لوگر کا نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست پر عدالت نے سیکیٹری داخلہ سے ریپورٹ طلب کی تھی عدالتی حکمات کے باوجود وی لوگر کا نام ای سی ال سے نا نکالنے پر سٹامباد ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکیٹری داخلہ سے ایک گھنٹے میں ریپورٹ طلب کی تھی جسری سردار جاز اس حق نے پوچھا تھا کہ سیکیٹری داخلہ وجہات بتائیں کہ وی لوگر کا نام ای سی ال سے کیوں نہیں نکالا گیا فازل جج کا کہنا تھا کہ اکر تسلی بخش جواب نہ ملا تو آج ہی تو ہی ان عدالت کی کاروائی ہوگی عدالتی حکمات کے باوجود ریپورٹ پیش نہ کرنے پر سٹامباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری داخلہ کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے پختون کا پی ٹی آئی حمایتی آفتہ امیدواروں نے دو حلقوں کے انتخابی نتائج چیلنج کر دیئے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے بہتر اور پی کے بیاسی سے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار محمود جان اور کامران بنگش نے انتخابی نتائج کو الیکشن ٹریبینل میں چیلنج کر دیا اس حوالے سے علی گوہر دورانی ایڈوکیٹ کی وساط سے پیٹیشن دائر کر دی گئی پیٹیشن میں الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسر آروز اور کامیاب امیدواروں کو فریق بنایا گیا ہے ترخواست میں موقع فتیار کیا گیا ہے کہ امیدوار فورم پینتالیس میں کامیاب ہوئے جبکہ فورم سنتالیس میں مخالف امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا فورم پینتالیس میں دی آروز اور آروز نے تبدیل کیا اور نتائج تبدیل کر دیئے ترخواست میں بتایا گیا ہے کہ فورم پینتالیس اور فورم سنتالیس میں پریزائیڈنگ آف سران کے دستخطوں میں فرق ہے آروز اور ان کے حلقوں سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی ملی بھگت سے یہ نتائج تبدیل کیے گئے ہیں موسیقی